باز میری بہنیں باز میری ماں یہ بتاتی ہیں یہ کہتی ہیں کہ ہمارا بھائی ہمارے والد ہمارا شہر اور ہمارا بیٹا وہ ہم سے دور ہیں ہم اس کا علاج تعویزات کے ذریعے سے آپ سے علاج منگوا کر نہیں کر سکتے اور وہ بلیو بھی نہیں رکھتا کہ میں ان مسائل کا شکار ہوں اس سے اس کو نکالنا بھی ہے تو بھائی تم یہ پڑھ لو تو کیا ایسا طریقہ ہو کہ وہ ہارے پاس رہتے ہوئے یا دور رہتے ہوئے دونوں صورتوں میں جادو جنات سے پاک ہو جائے اس کی اردگرد کی نیگٹیوٹی ری موو ہو جائے اور وہ اگر امیگریشن کے مسائل کا شکار ہے اللہ کرے وہ حل ہو ملازمت کے مسائل کا شکار ہے اللہ کرے وہ حل ہو کاروبار کرتا ہے رکاوٹیں آتی ہیں اللہ کے حکم سے وہ حل ہو آپ کے سسرال میں آپ کے شہر کو آپ کے بھائی کو آپ کے دیگر لوگوں کو لوگوں نے مسخر کر رکھا ہے تابع کر رکھا ہے مٹھی میں کر رکھا ہے چاہے دبرانی نے چاہے جتانی نے چاہے آپ کی نندوں نے چاہے دیگر لوگوں نے اب ان کو اس چنگل سے نکالنا یہ اہم چیز ہے دو طریقے ہیں یعنی طریقے دو کیا ہیں عمل ایک ہے اس کے استعمال کے دو طریقے ہیں اگر تو آپ کھلا پلا سکتے ہیں اگر تو آپ کی کھلانے پلانے میں رسائی اور ایکسس ہے تو یا نافع یا جامع یا کریم یہ تین لفظ یہ پڑھنے ہیں روزانہ گیارہ سو مرتبہ اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس کو نمک پر چینی پر پانی پر دم کریں اور اس عمل کو پاکی نہ پاکی میں کیا جا سکتا ہے آپ کر سکتے ہیں آپ کے عائزہ حباب کر سکتے ہیں آپ کی بہنیں آپ کے والدین کر سکتے ہیں یعنی جو آپ کا پیارہ ہے وہ آپ کے ساتھ سپورٹ کر سکتا ہے لیکن ظاہر ہے جتنا فائدہ کسی مریض کو دواء کھانے سے ہوگا دیگر لوگوں کو پرہیز کرنے سے اس مریض کے حوالے سے اور کھاتے میں اتنا فائدہ نہیں لکھا جا سکتا اور نہیں ہو سکتا لہذا یہ مریض بھی شریک ہو اور دیگر لوگ بھی اس کو سپورٹ کریں یہ کام آپ کم از کم گیارہ دن کریں اور زیادہ سے زیادہ اکیس دن کریں گے اللہ کے حکم سے اس سے تمام معاملات حل ہوتے چلے جائیں گے اور نیت کیا رکھنی ہے تصور کیا رکھنا ہے کہ ہمارا فلاں پیارا شہر ہو بھائی ہو باپ ہو بیٹا ہو کوئی بھی ہو اس کو ہم نے فلاں کے چنگل سے نکالنا ہے اور فلاں جادو کے اثر سے اس کو نکالنا ہے اس کی جادو کے فلاں چیز کی فلاں حوالے سے جادو کی کاٹ کرنی ہے انشاءاللہ حل ہو جائے گا یہ سارا کا سارا معاملہ اور اگلا کام اب دور ہے کیا کریں کھلا نہیں سکتے پلا نہیں سکتے چیز بھیج نہیں سکتے وہ مانتا نہیں بلیو نہیں کرتا مانتا بھی ہے تو پھر وہ کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ اس زمانے میں ایسے بھی مریض ہیں ان علیہ میں جو مانتے ہیں کہ مریض ہوں مانتے ہیں کہ مرض نے تباہ حال کیا ہے لیکن علاج کے لیے وقت نہیں ہے ہسپتال جانا یا ڈاکٹر سے اپائنٹ پرنٹ لے کے اس کے سامنے اپنے معاملات کو رکھنا اتنا وقت نہ ہونے کی وجہ سے ٹھڑے تو کھا رہے ہیں ٹھوکرے تو کھا رہے ہیں بات تو بن نہیں گئی لیکن مزید ذہنی پیچیدگیوں کا شکار ہو رہے ہیں خیر ان کے لیے اب کیا کیا جائے ان کے لیے یہی تین لفظ گیارہ سو مرتبہ پڑھ کے تصور کیا جائے کہ ان کے ساتھ جو جو پریشانی جو جو تکلیف جو جو دکھ جو جو نیگٹیوٹی اور منفی اثرات ہیں اُسار اللہ کے ان تین پاک ناموں کی برکت سے ریموو ہو رہے ہیں صاف ہو رہے ہیں اور یہ بندہ اللہ کی رحمت میں بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور اللہ کی رحمت کی برسات ہو رہی ہے انشاءاللہ پہلے سات دن میں فائدہ ہونا شروع ہوگا گیارہ دن میں واضح بہتری اور اکیس دن میں اللہ کے حکم سے ایک ایک جوڑ سے ایک ایک کونے خدرے سے ایک ایک مقام سے اس کی اندرونی بیرونی ظاہری باطری تمام مندشوں کا ہمیشہ کے لیے قلعہ کمہ ہوگا اور نجات ہوگی شفا ہوگی حتیٰ کہ اگر وہ بیمار ہے اور جازو نے اس کو بستر سے لگا دیا ہے آپ کے یہاں پڑھنے کی برکت سے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ شفایہ آب ہوں گی اور سمٹ کر انشاءاللہ بالکل مٹی ہو کر ختم ہو جائیں گی